آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی اہم مدہ ہے اور اہم مدہ اس لئے ہے کیونکہ یہ دیش کی ایک تا اکھنڈ تا سے جوڑا ہوا ہے ہندو مسلمان جس دیش میں ہمیشہ سے ساتھ رہتے آئے ہیں کیا وہ دیش اب ہندو راستر بن جائے گا اور کیا جو لوگ مانگ کر رہے ہیں اس کو ہندو راستر بنانے کی کیا وہ بھارت کے سمویدان کے خلاف نہیں ہے آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے دراصل ایک نیا مدہ سامنے آیا ہے جس میں آیودھیا کی تپسوی چھاونی کے مہنت پرمہنس داس پرمہنس داس نے ایک نیا ویواد شروع کر دیا ہے وہ آمران انشن پر بیٹھنے جا رہے ہیں ان کی مانگ ہے کہ بھارت کو ہندو راستر گھوشت کرے سرکار اس کے لئے وہ آمران انشن کرنے والے ہیں ساتھی انہوں نے مانگ کی ہے کہ جو ہندو لوگ پاکستان اور بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں ان کو سرکار سب ہی کو بھارت لے کر کے آئے اور جو مسلم سماج کے لوگ بھارت میں رہ رہے ہیں ان سب ہی کو پاکستان اور بنگلہ دیش بھیجا جائے اب اس کو لے کر کے چرچہیں شروع ہو گئی ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا کرنا پوسیبل ہے کیا سرکار سب ہی ہندو جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو بھارت لاسکتی ہے کیا سرکار ان سب ہی ہندووں کو جو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں ان کو بھارت لاسکتی ہے کیونکہ نیپال اپنے آپ میں ایک ہندو راستر ہے کیا اس کو جو ہے وہاں کے لوگوں کو بھارت لائے جا سکتا ہے اور اس سے بھی بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ بھارت کی چودہ دشملہ دو پرتیشت آبادی جو بھارت کی جنسنگیا کا سترہ دشملہ دو کروڑ سے زیادہ آبادی ہے کیا اس کو دوسرے دیشوں میں بھیجا جا سکتا ہے خاص طور سے بنگلہ دیش اور پاکستان کیا بھارت کی سرکار بھیج پائے گی کیا اس کو یہ ادھیکار ہے اور کیا وہ بھارت کے جو ادھیکار ہیں جو بھارت کے سمویدھان نے مسلمانوں کو ادھیکار دیئے ہیں کیا ان کو بھارت سرکار چھین سکتی ہے اور کیا جبرن پاکستان اور بنگلہ دیش بھیج سکتی ہے مہنت جی دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں آمران انشن کر رہے ہیں لیکن شاید انہیں پہلے سب سے پہلے بھارت کے سمویدھان کی ادھیکشکہ کو پڑھنا چاہیے ادھیکشکہ جسے ہمیں انگلیش بھاشا میں پریمبل کہتے ہیں بھارت کی جو ادھیکشکہ ہے جو سمویدھان کا جو پریمبل ہے اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ بھارت ایک دھرم نرپیکچ راستر بنے گا دھرم نرپیکچ راستر مطلب کہ جس میں ہر دھرم کو آزادی ہوگی اپنی طرح سے اور صرف پریمبل میں ہی نہیں دیا گیا ہے بلکہ بھارت کا جو سمویدھان ہے اس کے انچھید پچیس یعنی کہ آرٹیکل ٹوانٹی فائیب میں بھی صاف طور پر فریڈم آف ریلیجن کی بات کی گئی ہے یعنی کہ دھارمک سوطنتر تھا آپ کونسا دھرم اپنائیں گے کونسے دھرم کو پریکٹس کریں گے کونسے دھرم کو پروپگیٹ کریں گے یہ آپ کا مولک ادھیکار ہوگا یعنی کہ آپ کا یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے جسے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مہنت کا انشن کرنا سمویدھان کے خلاف نہیں ہے کیا مہنت کی اس طریقے سے مان کرنا دیش کے باقی جو دھرم ہیں جو خاص طور سے جو مسلم سمودھائے جس کی بات کر رہے ہیں پاکستان اور منگلہ دیش بھیجنے کی کیا اس کی بھاوناوں کو آہت نہیں کرتا ہے اور کیا مہنت پر اس معاملے میں ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہئے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے لیکن اس سب سے بھی بڑا سوال ہے کہ سمودھان کا پریمبل سمودھان کے آرٹکل اتنی بڑی جنسنکہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کی کیا بھارت کبھی ہندو راستر بن پائے گا اس کو لے کر کہ کیسے سوال پہلے بھی اٹھتے رہے ہیں آج بھی اٹھ رہے ہیں اور شاید آگے بھی اٹھتے رہیں گے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں